اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے صرف اور صرف دو سولر پینل کے اوپر ایک ٹن کے انورٹر اے سی کو چلا سکیں گے وہ بھی بہت ہی کم خرچ میں اور اس کے علاوہ بغیر وابدہ کے اور بغیر بیٹری کے آج کی ہماری ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے ویڈیو کو اینٹر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ اس ویڈیو کی مکمل طور پر آپ کو سمجھ آسکے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک ٹن کے انورٹر اے سی کو صرف اور صرف دو سولر پینل پر چلانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پیش آئے گی چلیے دوستو بینہ ٹائم ویسٹ کے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں میرا نام ہے لیون خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈبل اے کے سولر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف جیسا کہ آپ سب لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس ایک ٹن کا انورٹر اے سی پچھلے دو سال سے صرف اور صرف دو سولر پینل پر چل رہا ہے سولر پر چلانے کے لیے دوستو ہمیں اس انورٹر کے ساتھ ایک عدد یو پی ایس دیوائس کا استعمال کرنا پڑے گا یہاں پر دوستو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو ڈی سی انورٹر اے سی ہے یہ ایک سمپل ہائر کا ڈی سی انورٹر اے سی ہے یہ اتنی ہی پاور کنزیوم کرتا ہے جتنی ایک عام اے سی پاور کنزیوم کرتا ہے اس یو پی ایس دیوائس کا لگانے کا ایک خاص مقصد ہے کہ وہ اس ڈی سی انورٹر اے سی کو ایک خاص پاور اور ایک خاص ٹمپریچر پر کنٹرول کر دے اور دو سولر پینل پر چلا سکیں یہاں پر دوستو اگر پاور کی بات کر لی جائے کہ اس وقت یہ انورٹر اے سی کتنی پاور کنزیوم کر رہا ہے تو وہ تقریبا تقریبا یہ دو سے ڈائی امپیئر پاور کنزیوم کر رہا ہے اس یو پی ایس دیوائس کے اندر دو موڈ موجود ہیں اگر آپ چاہیں تو اسے یو پی ایس دیوائس پر چلا لیں اس اے سی کو اگر آپ چاہیں تو ایک الگ سے بریکر لگا کر اسے شفٹ بھی کر سکتے ہیں واب ڈا کے اوپر یہاں پر دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہمارا اے سی ہے وہ واب ڈا پر شفٹ ہو چکا ہے یہاں پر دوستو اگر میں آپ کو زوم کر کے دکھا سکوں تو اس وقت جو ہمارا اے سی ہے وہ واب ڈا پر شفٹ ہو چکا ہے واب ڈا پر شفٹ کرنے سے دوستو یہ انورٹر واپس سے اسی پاور پر آ جائے گا جتنی پاور پر ایک عام ڈی سی انورٹر اے سی پاور کنزیوم کر رہا ہوتا ہے جو کہ پندرہ سو وارٹ سے سترہ سو وارٹ پاور تقریباً بنتی ہے اور اگر آپ واپس سے اسے سولر پر شفٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس بریکر کو جس بریکر کو آپ نے آن کیا تھا اسے اگر آپ آف کرتے ہیں تو ایک مرتبہ اے سی آف ہو جائے گا اور اس کے بعد دوستو سولر پر چل جائے گا یہاں پر دوستو میں آپ کو زوم کر کے دکھا دیتا ہوں اور اگر دوستو آپ انورٹر اے سی کو یو ون موڈ پر چلانے کے بعد یعنی کہ یو پی ایس موڈ پر چلانے کے بعد ٹمپریچر کو کم یا زیادہ کریں گے تو اس انورٹر کا جو ٹمپریچر ہے وہ چینج نہیں ہوگا بلکہ سٹل ہی رہے گا چلیے دوستو میں اب آپ کو اپنے انورٹر کی سکرین پر لیے چلتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ انورٹر اے سی اس وقت یو پی ایس ڈیوائس موڈ پر کتنے وارٹ پاور کنزیوم کر رہا ہے جیسا کہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہمارا اے سی ہے وہ پانچ سو سے چھ سو وارٹ تقریبا پاور کنزیوم کر رہا ہے تقریبا یہ اے سی ساڑھے چار سو سے پانچ سو وارٹ پاور کنزیوم کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ہماری ایک ادر لائٹ چل رہی ہے ویڈیو اور اس کے علاوہ ہمارے کیمرے بھی چل رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ یو پی ایس میں ہمیں اتنی پاور دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں پر میں آپ کو یہ بھی دکھاتا چلوں کہ اس وقت ہمارا جو اے سی ہے وہ یو ون موڈ پر یعنی کہ یو پی ایس موڈ پر چل رہا ہے جیسا کہ دوستو یہاں پر میں آپ کو اپنا اے سی بھی دکھاتا چلوں کہ اس وقت اے سی یو ون موڈ پر یعنی کہ یو پی ایس ڈیوائس پر چل رہا ہے اور یہاں پر ہماری اتنی پاور کنزیوم ہو رہی ہے اب میں ذرا اے سی کو بند کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پر کتنے وارڈ پاور رہ جاتی ہے بند کریں ذرا یہاں پر دوستو ہم نے ایسی کو بند کر دیا ہے اور ہمارے تقریباً ایک سو یارہ سو وارڈ تقریباً پاور رہ گئی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ایسی ہے وہ اس وقت بند ہو چکا ہے اور یہاں پر دوستو میں آپ کو یہاں پر یہ بتاتا چلوں نہ تو ہماری وابڈا موجود تھی اور نہ ہی ہماری بیٹری موجود تھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وابڈا کے وولٹیج بھی زیرو ہیں اور بیٹری کا بھی ایرر یہاں پر شو ہو رہا ہے یعنی کہ بیٹری موجود نہیں ہے جیسا کہ دوستو اب آپ جان ہی چکے ہیں کہ یہ انویٹر ایسی اس وقت کتنے وارڈ پاور کنزیوم کر رہا ہے جو کہ چار سو وارڈ سے چھ سو وارڈ پاور بنتی ہے تو آپ اس انویٹر ایسی کو بہت ہی آسانی سے ایک ہزار وارڈ والے یو پی ایس پہ بہت ہی آسانی کے ساتھ چلا سکتے ہیں اور اگر سولر پینل کے وارڈ پاور کی بات کر لی جائے تو اس انویٹر کے اوپر آپ چار چار سو وارڈ کے دو سولر پینل صرف اور صرف دو سولر پینل لگا کر اس انویٹر ایسی کو بلکل فری چلا سکتے ہیں اب یہاں پر دوستو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ اس انویٹر ایسی کو ویڈاؤٹ بیٹری اور ویڈاؤٹ وابڈہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کون سا انویٹر یو پی ایس خریدنا پڑے گا تو یقیناً آپ انویٹر ایس کمپنی کی جانب سے آنے والے ویرون 2 1.2 کلو وارڈ انویٹر کا انتخاب کر سکتے ہیں اس انویٹر کے اوپر اس انویٹر ایسی کو آپ بہت ہی آسانی سے چلا سکیں گے کیونکہ وہ انویٹر یو پی ایس ویڈاؤٹ بیٹری بھی ورک کرتا ہے یہاں پر دوستو بہت ہی اہم سوال کے بارے میں اگر بات کریں کہ اس انویٹر کی جو کولنگ ہے وہ یو پی ایس دیوائس پر کیسی دیکھنے کو ملے گی یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ کے پاس ایک درمیانے سائز کا کمرہ ہے شاپ ہے یا کوئی آفیس ہے تو اگر آپ اس انویٹر کو یو پی ایس دیوائس موڈ پر ریگولر استعمال کریں گے تو میں یہ اپنے یقین کے ساتھ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو گرمی کی شدت جو ہے وہ بلکل بھی محسوس نہیں ہوگی اگر دوستو آپ چاہتے ہیں کہ میں اس انویٹر ایسی کو یو پی ایس موڈ پر وان پوائنٹ ٹو کلو وارٹ انویٹر کے اوپر وہ بھی بغیر بیٹری اور بغیر وابڈا کے صرف اور صرف دو سولر پینل پر چلا کے آپ کو مکمل پراپر ویڈیو پروائیڈ کروں تو آپ مجھے نیچے کمیٹ بوکس میں ضرور بتا سکتے ہیں اور اس کے اوپر میں مکمل پراپر ویڈیو ایک ضرور بنا دوں گا لیکن اگر مجھے آپ نیچے کمیٹ بوکس میں بتائیں گے اس ویڈیو سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی بھی سوال رہ گیا ہے تو نیچے کمیٹ بوکس میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ علیہن خان کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ